نوجوانوں میں اُبھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم محیق کرنے والی انجیو روڈ اسوسییشن کے زیرے تمام الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں اتر شاہ خان کی تحریر کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا مختلف سکولوں اور کالیجوں سے آئے ہوئے تالیب علموں نے اس کومیڈی ڈرامے میں اپنے انداز اور تنزو مزاہ کے ذریعے ڈرامے کا لطف اور بھی دوبالہ کر دیا اس درامے کا بنیادی مقصد معاشرے میں پھیلیوی برائیوں کو ہلکے بھول کی انداز میں بے نکاب کرنا تھا میرا کریکٹر تھا اس میں ایک مس فیری کا ڈبل رو تھا ایک مس فیری اور جمعہ وہ ایک جواب لینے آتے ہیں سیٹھ ساپ کے گھر لیکن جب وہ لڑکا ہوتا ہے تو اس کو جب منا کرتی تھے جواب تو پھر وہ لڑکی بن کر آتے ہیں واپس جواب لینے روڈ اسوسییشن چاہتی ہے کہ we are not scared اس لیے لوگوں کو باہر لاکے انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں یہ پلے جو تھا اس کا موٹیف جو تھا وہ یہ تھا کہ we are not scared کیونکہ یہاں پہ جو دہشت گردی کی لہر تھی اس میں ہم نے اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے لافٹر جنریٹ کرنے کے لیے یہ کومک پلے کیا اور الہمرا نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیں یہ جو ہے تھیٹر جو ہے ہال جو ہے وہ دیا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے لوگوں کو لافٹر جنریٹ ہوئے اور لوگوں کا جو فیر ہے وہ کم ہوئے اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے روڈ اسوسییشن جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ کرتی رہتی ہے تو یہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا اور ہم نے اپنے ڈراموں میں ہمیشہ ہی سنجیدہ موضوعات کا انتخاب کیا ہے مزاہیہ طرح پر پیش کیے گی اس ڈرامے کا مقصد لوگوں کو ملکی صورتحال کے پیشے نظر ایک صحت مند تفریف رام کرنا تھا اچھو ام بڑ سما لاہور